سبحانہ ربکہ رب العزت و حمد اللہ رب العالمین میری آباد گرفتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جیسے بہت سارے جشنر کانکیر کے رہنے والوں کو نصیب فرمائے اور حضور امین شریعت کا سایات دراز فرمائے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی جیتی جاتی تعبیر ان کی تبیر اقامت کی صورت میں یہاں پر یہ تعبیر سامنے آئی اور اس کے بواہر کانکیر بانوں کو ہوئے ہیں مفتی آدم کی یاددار ہیں اور میں کہوں کہ یہ مفتی آدم کی کرامت ہے اور یہ مفتی آدم کا فیض ہے جو ان کے مدبسرین اور ان کے حاشہ نشین اور ان کے خلفاء اور ان کے خاندان کہ معتمد افراد کے ذریعے سے خطے خطے ہیں بٹ رہا ہے اللہ تبارک افراد مفتی آدم کے فیض کو خجت اسلام کے فیض کو اعلی حضرت کے فیض کو اللہ تغیرہ صبح قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب اہل سنت والجماعات کو مسطقِ اعلی حضرت پر قائم رکھیں ہم سب اہل حضرت کی بقول مسطق کے لئے آئے اور ہمیں دبان مسطق کے لئے دی گئی اور جان ہمارے بدن میں مسطق کے لئے ڈالی گئی اور یہاں بھی ہم مسطق کے لئے ہیں اور وہاں بھی ہم مسطقی کے لئے اٹھے لئے دہن میں زباہ تمہارے لئے بدن میں حجات تمہارے لئے ہمارے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اگر ایک سننی کا یہ مقصد نہیں ہے جب سننی نہیں ہے ہر پس کی زندگی بیکار ہے سننی کی زندگی وہی ہے کہ وہی آنکھ ان کا جو موتک ہے وہی لگ جو محبونات کے وہی دل جو ان کے لئے چکے وہی سر جو ان پر نظار ہے اللہ تعالی١ ہم کو سب کو حضور اعلادت حجیبہ برکت پر فادلہ بری عجید اللہ تبارک و تعالی عنو اور ان کے بسیرے سے برکات میں رہ 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 اور ان کے اوپر اس حضن کی برکات سے اور ان کے اوپر رسول اللہ تبارک و تعالی عنو رحمتوں سے برکاتوں سے اللہ تلاب سب کو مالا مال کرمائے اور ہم سب خود کے مسئلہ پر قائم رکھے اسی پر ہمارا سب خاتمہ فرمائے سبا وہ چلے کہ باق پھلے وہ پھول کھلے کہ جنہوں ملے لگا کے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باق پھلے وہ پھول کھلے کہ جنہوں ملے لگا کے چلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لئے برائے کرم آپ حضرات حضرت کو اتمنان سے جانے دیں دھکا مکی نہ کریں اور علماء سے بھی میں خصوصی دیں موسیقی